دیکھو انہوں نے پچاس سالوں تک جس طرح سے تشتری کرن کے نام پہ ایک کریمنل اور کمنل کپٹ کیا ہے ایک سماج کے بڑے ورگ کے ساتھ اور جس کا نتیجہ ہوا کہ سماج کا ایک بڑا ورگ پروگریس کی مین اسٹریم سے کوسو دور چلا گیا ان کا ایک ہی چلن چلتا تھا کہ سیکولرزم کے سیاسی سورما بنتے رہے روم میں ٹوپی اور روٹ پہ تلک لگا کر کے بتاتے رہے کہ صاحب ہم سے بڑا کوئی سیکولرزم کا سیاسی سورما نہیں ہے ہم ہی تمہاری سرچہ کریں گے سرچہ تو انہوں نے کی نہیں بلکہ ان کی جو ہے وہ سوشل کیا ایکسپلائیٹیشن کیا امپراؤرمنٹ نہیں کیا اب تھوڑے اسے نقل بھی کریں تو اس کے لئے عقل چاہیے موڈی جی کی نقل کرنا چاہتے ہیں موڈی جی نے ڈیولپمنٹ ویڈ ڈیگنیٹی امپاورمنٹ ویڈاوٹ اپیزمنٹ سممان کے ساتھ سشکتی کرنا بینہ تشٹی کرنا سشکتی کرنا کہ راستے سے دیش کے سماج کے سبھی ورگوں کو پرگتی کی مقدارہ میں شامل کیا سماج کے آخری پائیدان پر کھڑے ہوئے ویڈکتی کے آنکھوں میں خوشی اور اس کی زندگی میں خوشحالی لاکر کھڑی کیا اب ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے پچاس سال تک تو بہت بڑا کریمنل کپٹ کیا تھا پاپ کیا تھا کریمنل کپٹ تھے جو ہے وہ ان کا کبارہ ہوا ہے تو اب جو ہے وہ دوسرے راستے پہ جائے تو بھئیہ جو ہے وہ ابھی تو آپ نے اس راستے کو جو ہے وہ تباہ کیا اب ادھر کم سے کم جو ہے وہ اس کو چھما کرو آپ آپ تو ویسے بھی ہاتھ جوڑ و یاترہ کر رہے ہو تو ویسے بھی سبھی لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آج کل کانگریس سے سر سلمان خرشید نے جس طرح کے بیان دیا ہے ملک آر جن کھڑگی کو لے کر کیا تھا دیکھیں کانگریس پارٹی ایک پرائیویٹ لیمیٹیٹ پارٹی ہے ایک کمپنی ہے اس طرح سے اب پرائیویٹ لیمیٹیٹ کمپنی میں ملازم بدلتے رہتے ہیں مالک تو وہی رہتا ہے تو مالک وہی ہے ملازم بدل گیا ہے تو اس سے کوئی یہ تو شروع سے یہ ہی تھا کہ مالک ایک ہے سب کا مالک ایک ہے کیونکہ جو پارٹی پریوار کی پرکرمہ اور پالنے میں پیدا ہوئی ہو تو وہ جو ہے اس کا مالک کہاں سے بدل جائے گا دوسری طرف مالک آر جن کھڑگی نے کہا ہے کہ اگر کانگریس نہیں ہوتی تو ڈیموکریسی جو ہے لوبتنطر نہیں بستا کیونکہ موڈی جی جو ہے دیش کو دیکھو کیا ہے ان کو یہ سمجھی نہیں آتا آج تک کہ ڈائنسٹی اور ڈیموکریسی میں کیا فرق ہوتا ہے ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائنسٹی ہی ڈیموکریسی ہے اور اسی لیے جو ہے وہ ڈائنسٹی کے اردگرد ان کا پوری سوچ رہتی ہے ان کی پورا جو ہے وہ کمیٹمنٹ رہتا ہے ڈائنسٹی ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی آپ کی نظر میں ڈائنسٹی ہی ڈیموکریسی ہے تو آپ کو مبارک ہو شہدت پورا جی نے کہا ہے کہ کانگریس مقت بھارت نہیں ہو سکتا کانگریس کے بنیدان کو یوگدان کو بھارا نہیں جا سکتا ایک بات سمجھئے کہ یہ بزرگ لوگ ہیں کانگریس کو چھوڑ کے گئے پھر کانگریس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سوچنے دیجئے شب کاملہ ہیں راہل گاندھی کی سیکیورٹی بریچ کا جو معاملہ ہے اس میں سنٹر فورس نے راہل گاندھی کو ہی بلیم کیا ہے دیکھو ایک بات سمجھ لوگ کسی بھی یاترہ کا اگر وہ دیش ٹی شرٹ کا ٹشن ہو اور تیرنگہ مشن نہ ہو تو وہ اسی طرح کے بہکے بہکے بے سورے بے بنیاد بیان سنائی پڑیں گے کیونکہ اس پوری یاترہ کا اگر آپ سار دیکھیں چرچہ دیکھیں تو ٹی شرٹ کے ٹشن کی چرچہ ہے تیرنگے کی مشن کی نہیں ہے اور اگر تیرنگے کا مشن ہوتا تو دیش کے سممان دیش کے سوایمان دیش کی سورچہ اور دیش کی سنسکرتی کے پرتیس سکاراتمک سوچ ہوتی وہ نہیں ہے پوری یاترہ میں اگر آپ دیکھیں نگیٹیوٹی سے بھرا ہوا جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم اتنی لمبی یاترہ ہم نے کی ہم نے دیش میں کہیں پر نکاراتمکتہ نہیں دیکھی کہیں پہ ہم نے نگیٹیوٹی نہیں دیکھی سب جہوں پر ہم پوزیٹیوٹی کا ماحول دیکھا ہے ہم نے یہ تو نہیں کہیں گے کہ مودی جی نے اس طرح کے ماحول کو بنایا ہے لیکن یہ ضرور کہا کہ دیش میں سکاراتمک ماحول ہے رشناتمک ماحول ہے تو جب دیش میں سکاراتمک ماحول ہے رشناتمک ماحول ہے تو آپ کے دماغ میں کیوں نکاراتمک ماحول ہے اس کو ٹھیک کریے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24